بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز دوستو جنات اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے تو جو چیز ہمیں نظر نہیں آتی ہم ان کے شر سے کس طرح محفوظ رہ سکتے ہیں اور اپنے گھر بار کو کس طرح محفوظ رکھ سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ وہ کون سی قرآنی آیات ہیں اور وہ کون سے طریقے ہیں جن پر عمل کرنے سے ہم جنات کے شر سے محفوظ رہ سکتے ہیں اور ہمارے گھر بار جنات کے شر سے شایاتین کے شر سے بچے رہیں تو آئیے جانتے ہیں وہ کون سے طریقے ہیں جس دروازے کو بسم اللہ کہہ کر بند کیا گیا ہو اس کو جنات نہیں کھول سکتا اللہ کے پیر حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دروازے بند کرو اور بند کرتے وقت اللہ کا نام لو شیطان ایسا دروازہ نہیں کھول سکتا جو اللہ کے نام پر بند کر دیا گیا ہو یعنی جب ہم اپنے گھروں کے دروازوں کو بند کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم بسم اللہ پڑھ کر اپنے دروازوں کو بند کریں تاکہ ہمارے گھر اور ہم شایاتین اور جنات کے شر سے محفوظ رہیں بیت الخلا یعنی ٹوائلٹ وغیرہ میں داخل ہونے سے قبل دعا پڑھنے سے جنات سے حفاظت ہوتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قضائے حاجت کی جگہیں یعنی بیت الخلا اور ٹوائلٹ وغیرہ ایسی ہیں جن میں شایاتین حاضر ہوتے ہیں پس تم میں سے کوئی شخص قضائے حاجت کی جگہ تو یہ دعا پڑھ جمعائی کے وقت مو پر ہاتھ رکھنے سے جنات سے حفاظت ہوتی ہے اللہ کے پیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے اور جمعائی کو نہ پسند کرتا ہے تم میں سے جو کوئی چھینک کر الحمدللہ کہے تو سننے والے پر حق ہے یوں کہے یارحمک اللہ یعنی اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے جمعائی شیطان کی طرف سے ہے تم میں سے جب کوئی جمعائی لے تو حد تل امکان اسے روکنے کی کوشش کرے کیونکہ تم میں کوئی جب جمعائی کے وقت مو کھولتا ہے تو اس سے شیطان خوش ہوتا ہے جب تم میں سے کوئی جمعائی لے تو اپنا ہاتھ مو پر رکھ لیا کرے کیونکہ شیطان جمعائی کے ساتھ اندر گھس جاتا ہے تعوض پڑھنے سے جنات سے حفاظت ہوتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رزانہ دس مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پر لیا کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو شیطان سے اور جنات سے اس کی حفاظت کرتا ہے صورت بقرہ پڑھنے سے جنات سے حفاظت ہوتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبریں نہ بناو جس گھر میں صورت بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا آیات القرصی پڑھنے سے جنات سے حفاظت ہوتی ہے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں رمضان میں وصول کی گئی زکاة کے مال پر پہرہ دے رہا تھا ایک آنے والا آیا اور سمیٹ سمیٹ کر اپنی چادر میں جمع کرنے لگا حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایسا کرنے سے بار بار منع فرمایا اس آنے والے نے کہا کہ مجھے یہ کرنے دو میں تجھے ایسے کلمات سکھاؤں گا کہ اگر تُو رات کو بستر پر جا کر ان کو پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجھ پر محافظ مقرر ہوگا اور صبح تک شیطان تیرے قریب بھی نہ آسکے گا اور وہ آیت القرصی ہے جب حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے بیرے حبیب حضرت سیدنا و مولانا جناب حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا مگر وہ خود جھوٹا ہے اور وہ شیطان ہے اس طرح کا واقعہ حضرت سیدنا ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی احادیث کی کتابوں میں مذکور ہے غرض آیت القرصی کے ذریعے جنات و شیعتین سے حفاظت کے متعدد واقعات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان پیش آئے معوز دین یعنی صورت فلک اور صورت ناس کے پڑھنے سے جنات سے حفاظت ہوتی ہے حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات جب بستر پر آرام کے لئے لیٹتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ایک ساتھ جوڑ کر یعنی دعا کی صورت میں ہاتھوں کو جوڑ کر صورت اخلاص یعنی کل ہو اللہ احد صورت فلک یعنی کل آوز برب الفلک اور صورت ناس یعنی کل آوز برب ناس پڑھ کر اپنے دونوں مبارک ہاتھوں پر پونک مارتے اور پھر دونوں ہاتھوں کو جہاں تک ممکن ہوتا اپنے پورے جسم مبارک پر پھیرتے سارگ چہرہ اور جسم کے آگے کے حصوں سے شروع کرتے یہ عمل آپ تین مرتبہ کرتے تھے حضرت سیدنا عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات بارش اور سخت اندیرہ تھا ہم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنے کے لئے نکلے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کہو میں نے عرض کیا کیا کہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کل ہو اللہ احد اور معوض دین پڑھو یعنی صورت فلک اور صورت ناس جب صبح اور شام ہو تین مرتبہ یہ پڑھنا تو مہارے لئے ہر تکلیف سے امان ہوگا حضرت سیدنا عقبہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم کیا کہ ہر نماز کے بعد معوض دین پڑھا کرو یعنی کل آوز برب الفلک اور کل آوز برب الناس بعض احدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صورت اخلاص بھی معوضات میں شامل ہے عزیز دوستو یہ تھیں وہ قرآنی آیات اور وہ طریقے جو احدیث مبارکہ سے ثابت ہوئے جن پر عمل کرنے سے ہم شایاتین اور جنات سے بچ سکتے ہیں اور ہمارے گھر بھی ان کے شر سے محفوظ رہ سکتے ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان قرآنی آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے گھروں کو اور ہم سب کو شایاتین اور جنات کے شر سے محفوظ رکھیں ملتے ہیں پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ اپنے دوست محمد شفیق کو اجازت دیجئے اللہ حافظ